موسیقی اس لیسن میں میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور بہت انٹرسنگ ٹیکنیک لے کے آیا ہوں جی لی آؤٹ کے حوالے سے اور اس ٹیکنیک کا جو تعلق ہے وہ ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو سپیس کے ساتھ خاص طور پر اس میں ہم جو بات کریں گے وہ ہم کریں گے نیگٹیو سپیس کی اچھا سپیس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو اگین جب ہم پرنسپل پرڈائی تھے دیزائن کے وہاں پہ آپ کو کافی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیا تھا کہ جو پوزیٹیو سپیس ہے وہ کیا ہوتی ہے نیگٹیو سپیس کیا ہوتی ہے آپ کی آسانی کے لیے تھوڑا سا میں بہت شورٹلی آپ کو ریپیٹ کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ جن لوگوں کو سمجھ نہیں آیا پہلے وہ ان کی کینفیجن اب مزید کلیر ہو جائے اچھا پوزیٹیو سپیس وہ ہوتی ہے کہ ہم جب کوئی ایک ڈیزائن بناتے ہیں یا کوئی بھی شیپ کرتے ہیں جب پیپر کے اوپر ہم کوئی ایریا فل کرتے ہیں تو اس سے پوزیٹیو سپیس کریئیٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پیپر پہ جو ایمٹی ایریا ہوتا ہے اس سے نیگٹیو سپیس جو ہے وہ جنم دیتی ہے نیگٹیو سپیس جو ہے اس کو یہاں پہ میں آپ کو کلیر کرتا چلوں اس کے لیے ایک اور ٹرمنالوجی جو آپ کو انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر دیکھنے کو ملے گی اور جب بھی آپ اس پہ ریسرچ کریں گے وہ ہے وائٹ سپیس نیگٹیو سپیس کو وائٹ سپیس بھی کہا جاتا ہے اور اگر آپ کہیں پہ بھی پرنسپل آف ڈیزائن سپیس کے حوالے سے پڑھ رہے ہوں یا لی آؤٹ کے حوالے سے سٹڈی کر رہے ہوں اور وہاں پہ آپ کو نیگٹیو سپیس کی بجائے وائٹ سپیس کا ذکر ملے تو فورن سمجھ جائیں کہ یہاں پہ ایکچلی نیگٹیو سپیس کے حوالے سے ہی بات کی جا رہی ہے اچھا یہ جو نیگٹیو یا وائٹ سپیس ہے یہ بیسیکلی ہمارے ڈیزائن کے اندر اور خاص طور پہ ہماری لی آؤٹ کے اندر اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ ہماری پوزیٹیو سپیس ہے ہم لوگ عام طور پہ ڈیزائنز بناتے ہوئے جو ایک غلطی بہت زیادہ کرتے ہیں وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیزائنز کے اندر اپنی لی آؤٹ کے اندر نیگٹیو سپیس کا استعمال پراپرلی نہیں کرتے اور بہت سارے ایلیمنٹس پر ہے وہ بھر دیتے ہیں اور اپنے کینوز کو پورا فل کر دیتے ہیں اور اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ڈیزائن ہوتا ہے اس کے اندر سپیس جو ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے اور دیکھنے میں وہ اتنا پلیزنگ نہیں لگتا اس کے برقص اگر ہم پوزیٹیو سپیس کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں اپنے ڈیزائن میں نیگٹیو سپیس کا بھی انٹیلیجنٹلی استعمال کریں تو ہم اپنے لی آؤٹس کو اور اپنے ڈیزائنز کو بہت انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں چلیں آپ کچھ اگزامپلز دیکھتے ہیں اور ان کے مدد سے یہ جو چیز ہے یہ تھوڑی سی ڈسکس کرتے ہیں آپ لوگ یہ ایک پوسٹر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ڈیزائن سٹوڈیو ہے کوکرینہ ان کا یہ ایک ڈیزائن ہے اور میرا ایک بہت ہی یہ فیورٹ ڈیزائن ہے یہ میرے فیورٹ لی آؤٹس میں سے ایک ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہ کہ ٹائپاغرفی کا بہت اچھا استعمال کیا گیا ہے اور سینٹر میں کر کے ایک بہت بڑے سائز کے اندر جو ہے وہ آلفابیٹ یوز کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے کمپوز کیا ہوا یہاں پہ سارے ویجوال کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے جو ٹائپاغرفی ہے اور جو ہمارا مین ویجوال ہے جو فوکل ایریہ ہے اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے اس پوسٹر کے اندر بہت ساری نیگٹیو سپیس جو ہے وہ چھوڑی گئی ہے جو کہ انٹینشنلی جان بوچ کے چھوڑی گئی ہے اور بیسیکلی یہی پوائنٹ میں ابھی آپ لوگوں کو اس وقت سمجھانا چاہا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی جب لی آؤٹس کریٹ کریں تو آپ اپنی لی آؤٹس کے اندر پوزیٹیو سپیس کے ساتھ نیگٹیو سپیس کو بھی جو ہے وہ ملہوزے خاتے رکھیں اور اس کا بھی جو ہے وہ انٹیلیجنٹلی استعمال کرنی کوشش کریں اچھا یہ ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں یہ ایک ریسپی کارڈ کا ڈیزائن ہے اور اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت لی آؤٹ ہے تھوڑے سے اس میں جو فونٹ ہے اور جو چیزیں ہیں وہ دیکوریٹیو یا تھوڑی سی جو ہے وہ کلاسیکل سوٹ آف ہیں کیونکہ یہ ایک ریسپی کارڈ ہے اور ساتھ میں اس میں ایک ٹیبل آپ کو بناوا نظر آ رہا ہے جو کہ اوور آل آپ لوگ جانتے ہیں کہ کہیں پہ بھی اگر کوئی ٹیبل بنایا جائے یا گراف بنایا جائے تو اس کی ایک بڑا اپنا ایک ویول ویٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ اس ٹیبل کا ویول ویٹ بیلنس کرنے کے لیے دیزائنر نے کیا کیا ہے کہ اس نے اس باکس کو یعنی سٹیبل کو اور اس کے ساتھ جو باقی ٹائپوگریفی ہے اس کو کچھ اس طرح سے سکیل ڈاؤن کر کے استعمال کی ہے کہ اس کے اردگرد کچھ نیگٹیو سپیس جو ہے وہ بچ گئی ہے اور اس نیگٹیو سپیس کے ہونے کی وجہ سے یہ جو پورا ڈیزائن ہے یہ دیکھنے میں پلیزنٹ لگ رہا ہے اور سمجھنے میں بھی اس کو جو ہے وہ کافی زیادہ آسانی ہو رہی ہے اچھا جی ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں یہ ایک ویب سائٹ کا ڈیزائن ہے جو کہ ایک ڈینمارک کی فری لانس ڈیزائنر ہے ان کا ایک ڈیزائن ہے یہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے یہ ویب سائٹ کے حوالے سے اس میں آپ ڈیفرنٹ پیجز ہیں ڈیفرنٹ جو لی آؤٹس ہیں ڈیفرنٹ ایریاز دیکھ سکتے ہیں ایک ویب سائٹ کے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہوا ہے کہ نیگٹیو سپیس آپ کو نظر آ رہی ہے اور جو بھی ایلیمنٹ ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو ایک ایمیج ہے ہر پیج کے اوپر بیسیکلی اس کا جو تعلق ہے وہ انٹیریئر کے حوالے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایمیج ہے اس ایمیج کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک بولڈ میں تھوڑا سا ہیوی کر کے ٹیکسٹ ہے ایک ٹائٹل ٹیکسٹ ہے اور اس کے ساتھ چند لائنیں ایک یا دو لائنیں جو ہیں وہ ریگلر فونٹ کے اندر جو ہے اس کے نیچے لکھی گئی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی چیز بہت زیادہ ہیوی نہیں لگ رہی اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو صوفہ نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو چیئر نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ کو لیمپ نظر آ رہا ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز ہماری لی آؤٹ کو ہیوی نہیں بنا رہی بلکہ ہماری لی آؤٹ جو ہے وہ بہت ہی لائٹ ویٹ سی ہے اور یہ تب ہی ممکن ہوا ہے کہ دیزائنر نے بہت انٹیلیجنٹلی نیگٹیو سپیس کا استعمال کی ہے اور اپنے پورے پیج کو یا اپنی کینویس کو بھر نہیں دیا بلکہ وہاں پہ تھوڑی سی نیگٹیو سپیس جو ہے وہ انٹینشنلی رہنے دی ہے تو یہ آپ لوگوں نے ایک اگزامپلز دیکھیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پوائنٹ میرا بلکل سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ جب بھی دیزائن بنائیں تو کوشش یہ کریں کہ اپنے پیج کو اپنے ڈیزائن کو بلکل بھر نہ دیں اس کے اندر تھوڑی سی نیگٹیو سپیس جو ہے وہ رہنے دیں اس سے آپ کا جو ڈیزائن ہے اور جو پوزیٹیو سپیس والے ایریا آپ کے ڈیزائن کا وہ بھی انہینس ہو جائے گا اور اس کی بھی لک جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی اب آپ لوگوں نے اس ٹیکنیک کو جو ہے وہ لی آؤٹس کے اندر استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعلیم نیکس لیسن میں آپ لوگوں کے لیے لی آؤٹ کے حوالے سے ایک اور جو ٹیکنیک ہے وہ لے کیا ہوں گا اور اس پہ ہم بات کریں گے